مرتضی شہید کرکٹ ٹیم کے سرمیلا مرتضی شہید کرکٹ ٹیم کے سرمیلا جو دکی چکی پھیکی ہے ابھی یکا گولہ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اچھا آپ کی ٹورنیمٹ میں میں نے سنیا کہ آپ کی چھے کھلاڑی تو پاکستان سے مغاد سکتے ہیں لیکن باقی جو آپ اپنی تین میں بھی مرتضی شہید کی کھلاڑی ہیں ان میں بھی وہ بھی کھلاڑی کھیل رہے ہیں موجودہ ٹیلنٹ بھی موجود ہے لوکل ٹیلنٹ اور جب یہ لوکل ٹیلنٹ بڑے کھلاڑی پر کھیلے گا تو ان کا کنفیدنس جو ہے وہ میرا خیال ہے بزید بیلٹ اپ ہوگا انشاءاللہ یہی کوشش ہے ہماری کے جو پاکستان سے سٹار آرہے ہیں تو وہ یہاں پر ہمارے جو پلیئر ہیں ان کے ساتھ جب کھیلیں گے تو ان میں کھلیں گے وہ بہتر ہوگا ان کے ساتھ کچھ سیکھیں گے بہتر بات ہے اس ٹورنیمٹ سے یہی چیز ہم کہنا چاہرہیں گے ہماری جو کردھت ہے وہ اتنی بھی یہاں پر ہو رہی ہے تو وہ اس تک لے جائیں آج کل کے جو لوکل پلیئر ہیں ان کے لئے یہ بہت اچھا سیکھنے کا بڑا موقع ہے تو یہ ہونا چاہیے ہماری شاہر ایک سال میں ہے باقی بھی جو ٹورنیمٹ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ٹیم کا کون سے پول میں محچ ہے ہمارا حال تاریخو ہے دارست پول ٹی ہے اس میں آپ کا محچ ہے کس ٹیم کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کیونکہ اس کے دراز پڑھے گے آپ اپنے پول سے مطمئن ہیں جو جسر آپ کی ٹیم ہے اور آپ کا پول سے مطمئن ہیں جی ہم بالکل مطمئن ہیں کیا کہتے ہیں؟ کوئی آپ کی ٹیم اس پوڈیشن میں ہے کہ فائنل کھلے ہو جائے بڑے پلیئر ہیں لیکن کرکٹ ہوتا ہے ففٹی ففٹی چانس کرکٹ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کوئی ٹیم آگے ہے ہمارے بیورز کو کچھ پیغان دیں گے بیورز کو یہی ہے کہ جتنے بھی ہیں میڈیا کے لوگ ملتے ہیں میڈیا کے لوگ ہمیں شکریہ جی ناظرین خاص بات بھی میں یہاں پر کرنا چاہوں گا بہت سارے لوگ ملتے ہیں بہت سارے لوگوں نے یہ شکوہ کیا ہے کہ اتنے پیسے لگا کے پاکستان سے کھلاڑی یہاں پر منگوائے جاتے ہیں اور کھلایا جاتے ہیں تو اپنے کھلاڑی ان کو چانس نہیں ملتا تو آپ یقین کریں کہ اپنے کھلاڑی اگر اس قابل ہو جائیں تو اس کی افتاب بھائی لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے کھلاڑی جو ہے اس چیز کے بارے میں آپ کو اپنے دورت جانا چاہ رہا ہے کہ اوڑا ہماری کرکٹ کھیل رہے ہیں ہم یہاں پر کوچنگ لی ہے اسیس بجے یہ ہے پاکستان میں جو پلئیر ہیں ان کی کوچنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ کوچھ ہوتے ہیں اور اس چیز کو اگر ہی پلئیر ہوتا ہے چاہی بارل ہو بیسمن ہو اس کو سکھاتے ہیں اور یہاں پر اوڑا ہمارے ہاں کوئی سیکھنا بھی نہیں چاہتا یہ بھی آپ کو بتایا چاہتا ہے اگر آپ کسی کو بتائیں ہمیں میں خود کرکٹ کھیلا ہے اور بڑا لانگ کرکٹ میں نے کھیلا ہے اگر آج ہی کسی بولر کو آپ بتاؤ کہ بھائی آپ اس کو یہ بندہ آف سائٹ پر مار رہا ہے آپ آف سائٹ پر گیننا پھیک ہو پکتا ہے مجھے پتا ہے پھر آف سائٹ پر پھیکتا ہے تو سیکھنا کوئی نہیں چاہ رہا ہے آپ کو سینئر کوئی پلئیر ہے آپ کو کچھ کہتا ہے نظرین اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جیسے آپ آئی پی آل دیکھ رہے ہیں پاکستان سپر لینگ میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے باہر سے بھی کھلاڑی آئے ہیں کھیلیں کے لیے اس کا مطلب پاکستان میں کھلاڑی کوئی کوئی کم ہی نہیں انڈیا میں اتنے کھلاڑی ہیں اتنے کھلاڑی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے لیکن پھر بھی باہر کے کھلاڑی آکے کھیلتے ہیں تو یہ بڑی ٹورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر سے جب کھلاڑی آتے ہیں مطلب تیمور مرزا آتے ہیں اور بہت سارے جو سپر سٹار کھلاڑی آئیں گے کھیلیں گے تو ان کو ہمارے کھلاڑی بھی دیکھیں گے ان کو دیکھیں گے سیکھیں گے ان سے سیکھ کے ان کے کانفیڈنس بنے گا ان کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا وہ بھی آگے چل کے ان کو شوق بڑھے گا شوق جب تک نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے برحال جڑے رہی گا پونچ ٹی وی کے ساتھ اکی پروگرام تک دیجئے اجازت مجاہد بک ڈیپو پانیولا تیس سال سے آپ کی خدمت میں پیش پیش مجاہد بک ڈیپو پانیولا پانیولا اور گردنوہ کے تمام سکولز اور کالیجز کی کتب اور یونی فارم دستیاب ہے فوٹو سٹیٹ کی سولت کے ساتھ مجاہد بک ڈیپو مین روڑ پانیولا آزاد کشمی